دعا کیا ہے کسی کو پکارنے اور بلانے کے ہیں کائنات میں ہر شئے اللہ کے لگے بندے قانون کے مطابق سرگرد میں عمل ہے اور اللہ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا انسانی دنیا میں بھی اللہ کا قانون ہی کارفرما ہے زیادہ جو کوئی اس قانون کے مطابق سرگرد میں عمل ہے اور جو کوئی قانون کے مطابق جس قدر کوشش کرے گا اس قدر کام جب ہوگا خالی دعاوں سے نہ ہی آج تک کچھ ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا سارا لے کر مسلمان دعائیں کرتے ہیں کیا خالی دعاوں سے ہی انقلاب برپا کیا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی بار کبھی ایسی دعا نہ کی ہوگی کہ یا اللہ یہ کر دے یا اللہ یہ کر دے اور خود کچھ نہ کیا ہو دعا کا یہ طریقہ بلکو غلط اور خلاف سنت رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی تیاری کے بغیر کبھی دعا تلی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے جس کی بہتری مثال دعا جنگ بدرخ ہے کہ جب تیم ستیرہ جانسار پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں آگئے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جو پوری ہوئی تو صدی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھاری کہ پہلے تیاری پھر دعا بلا شبہ اللہ سے دعا کرنا ایک بنیدی عبادت ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز روزے کو ہی کہتے ہیں یہ پورے طور پر درست نہیں عبادت کا لفظ عبت سے نکلا ہے عبت کے معنی ہیں غلام یعنی پورے طور پر حکم ماننے والا پس اللہ کی عبادت اللہ کا حکم ماننے اور اس کو تمام اختیارات کا مالک سمجھنے سے ہوتی ہے جس طرح غلام صرف اپنے آقا کا حکم مانتا ہے اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا اور پھر اپنی حاجت کیلئے صرف اپنے آقا وہ کہتا ہے اسے دوسرے کو نہیں کہتا بسی دعا کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کی بندگی پورے خلوص سے کرے اور پھر اپنی ہر حاجت کیلئے صرف اللہ کو پکارے اب شادر بانی ہے اور جب بندے میرے مطلق پوچھے تو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا مانگیں تو میں قبول کرتا ہوں یعنی چاہیے کہ میرا حکم مانیں سورہ بکرا آیت ورنس ایٹی سکس اس آیت کا یہ ٹکرا قابل ہو رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں لازم بات ہے کہ اللہ کا حکم اس کے قوانین ہیں اور جب کوئی آدمی اس کے قوانین کے مطابق عمل کرے گا اور پھر اس عمل کے بہتنے تیجے کے لئے دعا کرے گا تو وہ کیوں قبول نہیں ہوگی تو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے عمل اور پھر دعا اب رہا سوال کہ مسلمانوں نے کی دعایں پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں اوپر کی وضاحت سے یہ بات تو یہاں ہو گئی کہ دعا اسی کام کی پوری ہوتی ہے جس کام کے لئے پہلے سے عملی جد و جہتی ہو جو دعا بغیر عمل کے کی جاتی ہے وہ دعا نہیں باز ایک فریب ہوتا ہے جو خود کو دیا جاتا ہے دعا تو ایک خوش ہے اس کی تکمیل کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کرتے کچھ نہیں اور اپنی نکامی کو چھپانے کے لئے دعاوں کے قبول نہ ہونے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتے ہیں وہ یہاں ایک بات اور کلک کر دوں کہ دعا کرنے کا ایک وقت ہے وہ وقت شہری افتاری کر یا حجر اثر کر نہیں وہ وقت ہے عمل کے بعد کا مثلاً ایک کسان پوری منت سے گندم کی کاش کرتا ہے پوری دیکھ بل کرتا ہے پھر ایک دن آیا آتا ہے کہ گندم کے عودے میں شٹے لگ جاتے ہیں پھر کوئی دنے کے بعد شٹے پکر سرخ ہو جاتے ہیں اور گندم تیار ہو جاتی ہے جب کسان نے پوری منت سے اپنا کام سر انجام دے اور فصل کرتے کا وقت آ گیا اب یہ وقت دعا ہے کہ یا اللہ میری فصل محفوظ رہے طفانوں سے سلابوں سے اور دشمن کی بدخواہ سے اب اگر کسان نے کچھ کیا ہی نہ ہو کوئی فصل تیار نہ کی ہو اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کوئی محنت کی ہو سیدھو دعا پر ایک تفاہ کیا ہو اور جو کہتا رہے جا اللہ میری فصل تیار ہو جائے اور پھر تمام تفانوں اور محفوظ ہوتے ہیں اور میرے گھر پہنچائے تو یہ خماکت اور خلفریبیس کے شوا کیا ہو سکتا ہے